بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر ایک طرف آ کر پیشانی مسلطے سوچنے لگی کہ اب اپنے شوہر کے علاج کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں میرے شوہر کو ہیپٹائیٹس ایک ہی بیماری تھی جو کچھ دن پہلے ہی تشخیص ہوئی تھی اس بیماری کے ابھی پہلے ہی سٹیج تھی اور اس ڈاکٹر نے جس سے چیک اپ کروایا تھا اس نے بتایا کہ اس بیماری کا عراج کیا جا سکتا ہے تب ہی مجھے آس بن گئی تھی کہ میرے شوہر ٹھیک ہو جائے گا مگر اب جتنے پیسے اس لڑکی نے بتا دیئے تھے ان کو سوچ کر ہی مجھے ہول اٹھنے لگے تھے کہ میں اپنے شوہر کے علاج کے لیے اتنے پیسے لاؤں گی کہاں سے یہی سوچ سوچ کر میرے پریشانی سے برا حال تھا اور پیشانی پر بسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے میں نے اپنے شوہر کو آج صبح یہاں بڑھتی کروایا تھا میرے پاس صرف پانچھے ہزار روپے تھے جو میں نے ہسپتال میں جمع کروا دیئے تھے میرے شوہر کے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تھے جس کے بعد بتایا گیا تھا کہ علاج ہو سکتا ہے مگر میرے شوہر کو کچھ دن یہی رہنا پڑے گا تاکہ علاج موثر طریقے سے کیا جا سکے میں بھی ہمیں بھر گئی تھی کہ مجھے اپنے شوہر سے عزیز کچھ بھی نہیں تھا کہ وہی تو میرا آخری سہارہ تھا لیکن اب پیسو کا مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا وہاں سے چلتی ہوئی پریشانی سے میں اپنے شوہر کے پاس آگئی جو نیڈھال سا ہسپتال کے ایک کمرے کے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا کیا ہوا میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر پریشانی سے استفسار کیا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا جو زرد پڑھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک نہ بچاؤ ہسپتال والے بہت پیسے ماغ رہے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے میں نے دھیمے لہجے میں اسے پریشانی کی وجہ بتا دی کہ وہ ایک ہی تو تھا جس سے میں اپنی ہر پریشانی بانٹ سکتی تھی میری بات سن کر اس نے لب بھینچ لیے کیا کرنا ہے علاج کروا کر ہو سکتا ہے میری موت کا وقت آ گیا ہو پھر جتنے مرضی پیسے لگا لے موت کو ٹال نہیں سکتے تو بہتر ہے کہ پیسے ضائع مت کریں بلکہ مجھے علاج کروانا ہی نہیں ہے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا مگر تم نہیں مانی تھی میرے شوہر احسان نے بیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا تو میں نے اس کی باتیں سن کر اسے اٹھتے دیکھ کر باقلا کر اسے واپس بیٹ پر لٹانے لگی اور کہا تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی اللہ نے ڈاکٹر اسی لیے بنائے ہیں تاکہ یہ ہم جیسے بیماروں کو علاج کر سکیں اور ضروری نہیں ہے کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہو بلکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم علاج کے بعد بلکل پہلے کی طرح ٹھیک ہو سکتے ہو میں نے اسے ڈپرٹنے والے انداز میں کہا اس کے ایسی مایوسی والی باتیں میرا دل تہلا گئی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ بھی ہو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ علاج کے بعد ٹھیک ہوں گا مگر علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے احسان نے اکتا ہے وہ لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے بلکل بھی پرونہ ہو اس کی تم فکر مت کرو میں نے سنا ہے کہ جو ڈاکٹر تمہارے علاج کرے گا وہ بہت اچھا ہے تو میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں شاید وہ مفت میں علاج کر دے میں نے اس کو تسلی دی اور اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ اس ڈاکٹر سے مل سکوں جو احسان کا علاج کرنے والا تھا اس کمرے سے نکل کر میں واپس ریشپشن پر آئی اور وہاں بیٹھی لڑکی سے اس ڈاکٹر کا نام بتا کر اس کے کیبن کا پوچھا جو میرے شوہر احسان کا علاج کرنے والا تھا اس نے کیبن کا نمبر بتایا تو میں اس کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف پڑھی کہ اس ڈاکٹر کا کیبن دوسری منزل پر تھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرا ذہن مسلسل اپنی زندگی میں آنے والے اتار چڑھا کو سوچ رہا تھا یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ ہم پر کوئی مشکل آئی تھی بلکہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوتا رہا تھا لیکن اس میں کبھی موت ہمارے سر پر نہیں مندلائی تھی میری اور احسان کی شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی ہم دو بہنیں اور چار بھائی تھے جہاں ہمارے گھر میں بیٹوں کو حد سے زیادہ لات پیار دیا جاتا وہیں بیٹیوں کو اتنا ہی ڈانٹ پھٹکار کر اور دبا کر رکھا جاتا تھا ہمارے باپ تو بیٹوں کا سگائی تھا مگر ہماری ماں بھی ہم دونوں بہنوں کو کسی خاتے میں نہیں لاتی تھی وہ خود عورت تھی اگر اسے ہم دو لڑکیوں کا احساس تک نہ تھا ہم نے سنا تھا کہ ایک عورت اپنی بیٹیوں کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ہماری ماں کو بھی ہمارے باپ کی طرح اپنے بیٹے ہی پیارے تھے یا یوں کہنا بہتر تھا کہ ہمارے گھر میں لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا ہے اور وہ ہی کرتی ہیں جو ان کے ماں باپ کہتے ہیں میں نے اور میری بہن نے صرف میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی تھی اس کے بعد ہمیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی اور جب ہم نے احتجاج کرنا چاہا تو یہ کہہ کر چھپ کروا دیا گیا کہ لڑکیاں اتنا نہیں پڑتی اور یوں ہم دونوں مزید تعلیم سے محروم رہ گئی جبکہ ہم دونوں سے بڑے دونوں بھائی اچھے خان سے پڑھے لکھے تھے جبکہ دونوں چھوٹے بھائی انیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے گھر کی ساری ذمہ داری ہم پر تھی سارے کام کاج ہم ہی کرتے جبکہ اممہ بس پلنگ پر بیٹھ کر آرام کرتی یا پھر حکم سادر کرتی رہتی زندگی یوں ہی بے رنگ اور بے رونک سی گزرتی جا رہی تھی جب ایک دوفان نے ہماری زندگی کا رخ تب کیا جب میں ایکیس سال کی تھی میرے بڑے بھائی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی اور وہ ہر حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا میرے امم ابا کو پتا چلا تو وہ جھٹ سے اس کی شادی اس لڑکے سے کروانے کیلئے تیار ہو گئے لیکن جب میرا بھائی ان کو لے کر اس لڑکی کے گھر گیا تو انہوں نے جھٹ سے انکار کر دیا وجہ ان کا میڈل کلاس ہونا اور غیرزات کا ہونا تھا لڑکی والوں نے بھی انکار کر دیا تھا کہ وہ جہاں کریں گے وٹہ سٹہ کریں گے اس کے علاوہ وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے میرے امم ابا بھی میڈل کلاس ہی تھے لیکن انہیں بہو کسی اوچھے خاندان سے چاہیے تھی جو بھر بھر کر جہیز لاتی اور ان کے گھر کو سازو سامان سے بھر دی تھی ان کے انکار پر میرے بھائی نے بھوک ہرتال کر دی ہمیں بھی حیرت تھی کہ جو ماں باپ اپنے بیٹوں کی ہر خواہش پوری کرتے تھے وہ اب ذات پات کے چکر میں فس کر کیوں انکار کر رہے ہیں بھائی کی بھوک ہرتال سے بھی ہمارے ماں باپ نہ مانے تو بھائی نے خود کو جان سے ماننے کی کوشش کی جس پر میرے ماں باپ دھی میں پڑ گئے اور یوں انہوں نے بھائی کی بات مان لی اور لڑکی والوں کے گھر رشتہ لے کر گئے لیکن اس سب میں میں پسکر رہ گئی کیونکہ وٹے سٹے میں میری شادی ان کی بیٹے احسان سے پکی کر دی گئی تھی جس نے بس میٹرک کیا ہوا تھا وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا جس نے باپ کے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد ساری ذمہ داری خود سنبھال لی تھی اس بیچ وہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ کر کام کرنے لگا تھا اس نے اپنے باقی بہن بھائیوں کا سارا خرچہ اٹھایا انہیں پڑھایا لکھایا اسی دوران اس کی عمر 29 سال ہو گئی اگر اس کے ماں باپ نے اس کی شادی نہ کی کہ اگر اس کی شادی کر دیتے تو وہ اپنے بیوی بچوں کا ہو کر رہ جاتا اور ان کو خرچہ نہ دیتا تب ہی ابھی تک اسے کمارہ رکھا ہوا تھا اس کے باقی بہن بھائی بڑے ہو چکے تھے چھوٹا بھائی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا مگر گھر کا خرچہ بھی احسانی اٹھاتا تھا جبکہ اس کے ماں باپ نے اسے کمانے کی مشین سمجھتے ہوئے بہنوں کی شادی کے ذمہ داری بھی اسی پر ڈالرکھی تھی جسے وہ چکچاپ بنا احتجاج کے اپنی ذمہ داری سمجھتا نبھاتا جا رہا تھا اس وٹے سٹے میں میری شادی احسان سے اور احسان کی بہن ارم کی شادی میرے بھائی وصیم سے ہو گئی میں اب بہو کے حیثیت سے گھر کے سارے کام کر دی تاکہ میرے سسرال والوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو جبکہ ارم اپنے سسرال میں آرام کر دی وصیم اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا اور سارے کام میری چھوٹی بہن ہی کر دی میرے شوہر احسان تو بہت اچھا تھا لیکن میری ساس اور نند ہر کام میں نکتہ چینی کر دی تھی اور میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ احسان کے ساتھ بھی ان کا روئیہ اچھا نہ تھا وہ روبارٹ کی طرح سارا دن کام کرتا اور ماں بہن کے تانے بھی سنتا جس پر میں کڑ کر رہ جاتی مگر احسان کی ورہ سے چپ ہو جاتی کہ اس سے برا نہ لگے زندگی یوں ہی رفتہ رفتہ گزرنے لگی تھی جب ارم اور وسیم کے آئے دن لڑائی ہونے لگی اور جب بھی لڑائی ہوتی تو وہ میرے سسرال یعنی اپنے مائی کے ہاں کبریٹ جاتی اور وسیم کے ساتھ ساتھ مجھے کوستی کہ میں یہاں عیش کر رہی ہوں جبکہ اسے وہاں بہت تنگی میں رکھا گیا ہے وہ احسان کے بھی کان بھڑکاتی مگر احسان مجھے کچھ نہ کہتا جس پر وہ مزید میری دشمن بن جاتی وہ خود ایک دو دن میں واپس سے لے جاتی تھی احسان کے بعد ختم ہو چکی تھی یا شاید وہ محبت تھی ہی نہیں بلکہ وقتی کشش تھی جو شایدی کے بعد ختم ہو گئی ارم اس لڑائی کے بعد ناراض ہو کر گھر آ گئی اور احسان کو مجبور کرنے لگی کہ وہ مجھے طلاق دے دے جس طرح وسیم نے اسے طلاق کی دھمکی دی تھی مگر احسان اس بار ان کے سامنے ٹٹ گیا کہ ان کا اور معاملہ ہے اور ہمارا اور وہ اپنی لڑائیوں میں ہم ہی نہ گزی دے جس پر ارم نے وہ عویلہ مچایا کہ خدا کی پنا اسے لگتا تھا کہ میں نے احسان کو سب کے خراب بھڑکایا ہے مگر اپنا روئیہ انہیں احسان کے ساتھ نظر نہیں آتا تھا اسے میں آ کر احسان کے ماں باپ نے کہہ دیا کہ یا تو اس لڑکی کو رکھو یا اپنے ماں باپ کو اگر اس لڑکی کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے تو اس گھر سے نکل جاؤ میں گھبرا گئی کہ احسان مجھے نہ چھوڑ دے مگر جان میں جان تو تبائی جب احسان نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں میں نے آپ کو رکھا ہوا ہے ساری زندگی آپ لوگوں کو خون پسینہ ایک کر کے کما کر دیا مگر میری کوئی قدر نہیں اتنا کہہ کر احسان نے مجھے اور ہمارا سامان ساتھ لیا اور پھر وہاں سے نکل آئے ہمارے پیچھے کیا ہوا ہم نہیں جانتے نہ کبھی واپس گئے بلکہ احسان نے ایک دو کمروں کا مکان کرائے پر لے لیا اور پھر ہم وہی رہنے لگے میں اب بہت خوش تھی کیونکہ مجھ پر تنس کرنے والا اب کوئی نہیں تھا میں گھر کے کام کاج کر دی اور احسان کما کر لاتا ہمیں گھر چھوڑے ایک سال ہو گیا تھا اور پھر اچانک ہم پر مسئیبت ٹوٹ پڑی احسان کو ہپیٹائٹس کی بیماری ہو گئی تھی جس کی جلدی تشخیص ہو گئی تھی مگر علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی احسان جو کچھ کماتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا اور جو بچتا وہ ہم اپنے ذاتی گھر کی تعمیر کیلئے رکھ لیتے تھے اور اسے ایک سال میں پیسے جوڑ کر ہم اپنا ذاتی بنا بنایا گھر لے چکے تھے جو زیادہ بڑا نہیں تھا تو چھوٹا بھی نہیں تھا اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ احسان کا علاج کروا پاتے وہ ایک مہینے سے کام پر نہیں گیا تھا بلکہ بیماری کی ورس سے گھر پر ہی تھا اور اسے ایک مہینے میں میں نے وہی پیسے خرچ کیے تھے جو جوڑ جوڑ کر رکھے ہوئے تھے اور اب مجھے پیسوں کے قلت ہو گئی تھی احسان کی مایوسی والی باتیں سن کر میں پریشان تھی میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اس سے بہت محبت کر دی تھی انہی سوچوں میں گم میں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی جس کا نام صرف راز تھا اور یہی احسان کا ڈاکٹر تھا جو اس کا علاج کرنے والا تھا اس کو سلام کر کے میں اس کے سامنے بیٹھی اور اس سے احسان کی بارے میں بات کرنے لگی ساری بات سن کر اس نے کہا کہ وہ میرے شوہر کا مفت علاج کر دے گا مگر اس کی ایک شرط ہے میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور پوچھا کہ کیسی شرط پوچھتے وقت میں گھبرائی بھی کہ نہ جانے وہ کونسی شرط رکھے گا نہ جانے میں وہ پوری کر بھی باؤں یا نہیں میرے دل میں عجیب عجیب سے سوچے اپر رہی تھی میری بیوی بیٹے کو جنم دیتے ہوئے مر گئی ہے اور میری بیٹی کو سنبھالنے والا اور پالنے والا اور کوئی نہیں ہے میں سارے دن یہاں ہسپتال میں ہوتا ہوں گھر پر ملازمہ ہے مگر وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہے جس کی ورہ سے میری بیٹی کو وہ اتنی توجہ اور پیار نہیں دے پاتی اور نہیں اس کا خیال لکھ پاتی ہے اگر تم میری بیٹی کا خیال لکھو گی تو میں مفت میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں گا ڈاکٹر نے کہا تو میری جان میں جان آئی کہ یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں تھا بلکہ آسانی تھا میں اس کی بیٹی کو آرام سے سنبھال سکتی تھی ویسے بھی مجھے بچے بہت پسند تھے میری اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی تب ہی مجھے بچوں کا بے حد شوق تھا اور اب اگر مجھے بچے سنبھالنے کا موقع مل رہا تھا تو میں کیسے پیچھے ہٹ دی کہ اس کے بدلے میرے شوہر کا مفت میں علاج ہو جاتا میں نے جھٹ سے ہامی بھر دی جس پر اس ڈاکٹر نے مجھے اپنے گھر کا ایڈرس دیا میں نے ایڈرس لے کر اس کا شکریہ دا کیا اس نے میری مدد کرنے کی ہامی بھری میں نے احسان کو سارے ڈیٹیلز دے دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اب سب کچھ وہ خود ہی دیکھ لے گا میں اس ڈاکٹر کے ہمراہ اس کے گھر چلی آئی وہ مجھے اندر لے آیا اور اپنی چھوٹی سی بیٹی سے ملوایا جو ابھی ایک مہینے کی تھی وہاں ایک ملازمہ تھی جو گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی ڈاکٹر مجھے سب کچھ سمجھا کر اور ملازمہ کو میری مارے میں بتا کر واپس ہسپتال چلا گیا میں نے ڈاکٹر کی بیٹی کو اپنی گود میں لے لیا جو بہت پیاری تھی اب میں روز ڈاکٹر کے گھر میں رہنے لگی اور اس کی پیاری سی بیٹی کا خیال لگنے لگی جو بہت جلد مجھ سے معنوس ہو چکی تھی ڈاکٹر رات کو گھر آتا اور صبح سویر اٹھ کر چلا جاتا مجھے رہنے کیلئے ایک الگ سے کمرہ دیا گیا تھا وہ ڈاکٹر دیکھنے میں کافی خوبصورت اور شریف سا تھا تب ہی میں بے فکر ہو کر وہاں رہ رہی تھی اور ڈاکٹر کی بیٹی کا اچھے سے خیال لگ رہی تھی ڈاکٹر سے میں احسان کے بارے میں اکثر پوچھتی رہتی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ احسان کے علاج چل رہا ہے اور امید ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ اب میرا شوہر بلکل پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا میں ڈاکٹر کی بیٹی کا پہلے سے بڑھ کر خیال لگنے لگی تھی کہ یہ ایک طرح سے میرا اس ڈاکٹر کیلئے اظہار دشکر تھا اس دن میں ڈاکٹر کی بیٹی کو اس کے کمرے میں سلا کر باہر آئی تو لاؤنج خالی تھا مجھے بھوک کا احساس ہو رہا تھا تب ہی میں نے کچن کے طرف قدم پڑھائے مگر میں ابھی کچن کے دروازے پر پہنچی تھی جب میں نے ملازمہ کی آواز سنی جو میرے بارے میں کہہ رہی تھی کہ بیچاری مجبور عورت بھی ڈاکٹر کے جال میں پھنس گئی اب اس کا بھی وہی حال ہوگا جو اوپر بند کمرے میں لڑکیوں کا ہوا ہے مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ملازمہ میرے بارے میں ہی بات کر لی ہے میں بے تحاشہ ڈر گئی کہ نچانے اوپر کونسیلر کیا ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے میں وہاں سے دبے قدموں تیزی سہیٹی اور فوراں اوپر گئی مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے مگر ابھی تک میرا اوپر والے کمروں کی طرف جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ پر آیا گھر تھا جہاں میں بلا وجہ دندرانا نہیں چاہتی تھی یہی سوچ کر میں اوپر اب تک نہیں گئی تھی بلکہ سارا وقت ڈاکٹر کی بیٹی کو ہی سنبھال دی تھی میں اوپر آ چکی تھی جہاں سرناٹا چھائر ہوا تھا جو ہی اوپر والا کمرہ کھولا پہروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ سامنے بیٹ پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی اس کے موپر آسیجن ماس لگا ہوا تھا ہاتھ پر کینلہ اور سائٹ میں ڈرپسٹرائن لٹک رہا تھا بیٹ کے دائیں بائیں کئی مشینیں رکھی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ میں حیرت سے نکل کر اس کی طرف بڑھ دی میرے پیچھے اچانک کمرے کا دروازہ زردار آواز سے بند ہوا جس پر میں ڈر کر اچھلی اور تیزی سے خوف زدہ ہو کر بڑھ دی مگر میرے پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا میں تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوششیں کرنے لگی مگر میری ہزار کوششوں کے بعد بھی وہ دروازہ نہ کھولا جس پر مجھے ٹر لگنے لگا کافی دیر کوششیں کرنے کے بعد میں نے دروازے کو چھوڑا اور اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی جب بیٹ پر بے حص و حرکت لیٹی ہوئی لاش لگ رہی تھی لیکن وہ زندہ تھی اس بات کا اندازہ مجھے اسے سانس لیتے ہو دیکھ کر ہوا وہ زندہ تو تھی لیکن زندہ لاش وہ لڑکی کافی پیاری تھی اور شکل سے تقریبا 24-25 سال کی لگ رہی تھی میں اس کے قریب بیٹ پر بیٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے لگی کہ یہ نہ جانے کون ہے اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو یہ یہاں پر موجود ہے وہ بھی اس حال میں مجھے اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے ملازمہ کی باتیں یاد آئیں جو کہہ رہی تھی کہ یہ بھی اس ڈاکٹر کے جال میں فس گئی تھی بلکل ویسے ہی جیسے اوپر والے کمرے میں موجود لڑکیاں بھسی تھی اور ان کا برا حال ہوا تھا تو میرا بھی یہی حال ہوگا لیکن یہاں تو صرف ایک ہی لڑکی تھی وہ بھی بیمار اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانا ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر زور زور سے گھٹکا ہونے لگا کوئی بار بار دروازے کا ہنڈل گھمارا تھا مگر کمرے کا دروازہ کھل نہیں پا رہا تھا میں خوش گھوتا حلق اور خوف سے دھڑکتا دل لیے وہیں کھڑی بند دروازے کو دیکھتی رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان مشکر حالات میں کیا کروں پھر کچھ دیر بعد وہ کھٹکا ہونے بند ہو گیا اور میں سہم کر ایک طرف بیٹھ گئی اور اس سب کے بارے میں سوچتی سوچتی اس کرسی پر بیٹھی بیٹھی سو گئی جب میں جاگی تو دن چڑھ چکا تھا لیکن کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا جیسے یہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو میں نے تیزی سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ اب خوف سے میری جان نکل رہی تھی اس کمرے میں ایک بے جان وجود کے ساتھ رہنا کسی لاش کے ساتھ رہنا جیسا ہی تھا تب ہی میرے خوف میں اضافہ ہو چکا تھا دروازہ نہیں کھلا جس پر میں بے دم ہو کر رہ گئی بھوک سے برا حال تھا اور پھر یوں ہی صبح سے دوبہر اور دوبہر سے شام ہو گئی دروازہ نہ کھلا اب تو میری حمد جواب دیتی جا رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی وقت بے ہوش ہو جاؤں گی رات کے وقت حمد کرتے ہوئے میں نے پھر سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا ابھی مجھے دروازہ پیٹتے ہوئے پانچ منٹی ہوئے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ دوسری طرف سے زور زور سے دردر آیا جانے لگا جس پر میں چیخ کر رہ گئی اور پیچھے ہٹ گئی تب ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور مجھے وہ ڈاکٹر سامنے نظر آیا جس کا یہ گھر تھا اس کو دیکھتے ہی مجھے ملازمہ کی باتیں یاد آئیں اور مجھے ڈاکٹر سے خوف محسوس ہوا جس پر اگلے ہی پل میں اپنے ہوش و حواس سے بھی گانا ہو گئی وہ ڈاکٹر خطرناک تھا جو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتا میرے دماغ میں بس اس وقت یہی تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اسی کمرے میں پایا جس میں میرے حیش بزیر تھی اور یہ ڈاکٹر کا گھری تھا میری نظریں سامنے پڑی تو چونک کروٹ بیٹھی کیونکہ سامنے ملازمہ بیٹھی ہوئی تھی جس کے ہاتھ پیچھے بھندے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر ڈاکٹر کھڑا تھا جو کینہ توز نگاہوں سے ملازمہ کو گھو رہا تھا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کی بیٹی کا جھولا رکھا تھا جس میں ڈاکٹر کی بیٹی سو رہی تھی مجھے معاف کر دو میں نے کچھ نہیں دیکھا مجھے جانے دو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی میں نے تیزی سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے اپنے ناکردہ جرم کی معافی مانگی تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے معافی مت مانگو ڈاکٹر نے بھڑک کر کہا تو میں مزید رونے لگی مجھے مت مارنا میرے شوہر کو میری ضرورت ہے وہ بیمار ہے میں سچ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی میں نے التجا کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر نے گہرہ سانس بھرا اور پھر کرسی گھسیٹ کر میرے پاس بیٹھ گیا جس سے تم نے دیکھا وہ میری بیوی تھی ڈاکٹر نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی میری بیوی بیٹی کے پیدائش کے بعد سے کومے میں ہے بیٹی کے پیدائش کے تیسرے دن ہمارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی ورس سے وہ کومے میں چلی گئی اسے جسمانی طور پر بھی کافی چوٹے آئی تھی مگر دماغ میں زیادہ چوٹ لگی تھی جس کی ورس سے وہ کومے میں چلی گئی میں نے اور میری بیوی نے ایک ساتھ پڑھائی کی تھی اور شادی بھی محبت کی کی تھی اس ملازمہ کو میں نے اس کی اور اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا بیٹی کو یہ سنبھال نہیں سکتی تھی تب ہی میں نے بچی کے لیے ایک اور ملازمہ رکھ لی لیکن میں جو بھی ملازمہ رکھتا وہ بغیر بتائے بھاگ جاتی جس کی وجہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی میں صبح کا جاتا شام کو واپس آتا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ میری نائٹ ڈیوٹی رکھ جاتی میرے پاس اپنی بیوی اور بیٹی کو دینے کیلئے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا تب ہی میں ملازمہ کا انتظام کر رہا تھا مگر جب ساری ملازمائیں بھاگ گئیں تو ایسے میں تم میرے پاس آئیں اور میں نے تمہیں اپنی بیٹی کیلئے رکھنا چاہا اور یوں تم اس گھر میں آگئی میری بیوی کی دیکھ بھال یہ ملازمہ ہی کرتی تھی اور میں بہت کم اسے دیکھنے جا پاتا تھا ملازمہ مجھے بتاتی رہتی تھی کہ وہ چھیک ہے پرسو اس نے بتایا کہ تم بھی جوب چھوڑ کر بھاگ گئی ہو میں حیران ہوا کہ تم شوہر کے باس تو نہیں گئی بلکہ تمہارا شوہر ہسپتال میں ہی ہے پرسو اور گل میری نائٹ ڈیوٹی تھی تب ہی میں اسے دیکھنے اوپر نہ جا پایا جس پر مجھے حیرانی ہوئی لیکن تم بے ہوش ہو گئی اور تمہیں اب ہوش آیا ہے ڈاکٹر نے ساری بات بتائی تو میں حیرت سے گھنگ اسے دیکھتی گئی تو اسے کیوں باندھا ہوا ہے کچھ دیر بعد میں نے آواز سنبھالتے ہوئے ملازمہ کی طرف اشارہ کر کے اس تفسار کیا جو تب سے اب تک چپی تھی مگر بے آواز آنسو باہ رہی تھی کیونکہ یہی سارے فساد کے جڑھ ہے اسی نے میری بیوی کے ایکسیڈنٹ کروایا جس کی وجہ سے وہ موت کے موں میں اور پھر خود ہی ملازمہ بن کر یہاں آگئی یہ میری بیوی کو غلط دوائیاں دیتی رہی جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پاری اور یہاں آئی ہوئی ساری ملازمہوں کو بھگا دیتی تاکہ میری بیٹی یوں ہی ماں کو تڑپتی بلکتی رہے اس نے جان بوچ کر تمہیں ایسی باتیں بتائیں کہ تم ڈر گئی اور اس کمرے میں جا کر پھنس گئی یہ تب ہی تمہیں یہاں سے بھگا دیتی مگر وہ دروازہ جیم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھول کر تمہیں بھگا نہ سکی اور پھر کل بھی اسے دروازہ نہ کھلا اور نہ ہی اسے تمہیں بھگانے کا موقع مل سکا آج میں نے اس کی باتیں سن لی تو مجھے انتاظہ ہوا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے ڈاکٹر نے زہر خون نظروں سے اس ملازمہ کو دیکھ کر کہا جو بے آواز رو رہی تھی لیکن اس نے یہ سب کیا کیوں جس نے کبھی اپنے پیشے سے نائنصافی نہیں کی بلکہ ہمیشہ ایمانداری سے اپنا فرض نبھایا میرے پاس تین سال پہلے ایک کیس آیا تھا وہ لڑکا اٹھارہ سال کا تھا اس لڑکے کو کینسر تھا جو لاس سٹیج پر تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ اسے بچایا جا سکے اسے دوائیاں دی گئیں ٹیسٹ کیے گئے اور بہترین ماحول فراہم کیا گیا تاکہ وہ جل ٹھیک ہو جائے اس سب کے باوجود کہ وہ ایک قریب گھرانے سے تھا اس کے گھر والے ہماری فیز نہیں دے پائی تھے لیکن میں نے ازراحے ہم تر دی اپنی جیب سے اس کی لاکھوں کی فیز بھری لیکن علاج کے دوران اس کو ریڈیشن سے گزارا گیا چونکہ اس علاج کا ایک حصہ تھا جسے اس کا دماغ برداشت نہیں کر پایا اور اس کے دماغ کی نسے پھڑ گئی جس کی ورے سے اس کی موت ہو گئی اس کے گھر والوں نے ہم پر الزام لگا دیا کہ ہم نے جان بوچ کر ان کے لڑکے کو مارا ہے اس لیے کہ وہ فیز نہیں دے پائی حالانکہ اس کی فیز میں اس کے گھر والوں کو بتائے بغیر ادا کر چکا تھا میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ مرنے مارنے پر اتر آئے جس پر ہمیں پولس کو بلوانا پڑا اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا یہ اس لڑکے کی بہن ہے جو مجھ سے اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے میرے گھر آئی میری بیوی کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کر کے میری بیٹی کو اس کی ماں کی ممتہ بھری گوت سے محروم کر دیا اسے میری بات پر یقین ہے یہ آئے گا لیکن میں ہسپتال کا ریکارڈ چیک کروا سکتا ہوں جہاں میں نے اس کے بھائی کے علاج کی فیز بھری تھی تب ہی تو اس کے بھائی کا علاج ممکن ہو پایا ورنہ ہسپتال والے اسے اسی وقت ہسپتال سے نکال دیتے ڈاکٹر نے کہا تو میں نے تاثر سے ملازمہ کو دیکھا جو اب روتے ہوئے ڈاکٹر سے معافی مانگ رہی تھی ڈاکٹر نے اسے چھوڑ دیا جس پر وہ معافی مانگتی چلی گئی میں نے بھی ڈاکٹر سے معافی مانگی جس پر اس نے ایک بار پھر اپنی بیٹی میرے حوالے کر دی ایک مہینے بعد احسان سہتیاب ہو کر ڈاکٹر کے گھر آ گیا کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم تب تک اس کی بیٹی کا خیال لکھیں گے جب تک اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی احسان بھی کام پر چل جاتا اور میں پیچھے ڈاکٹر کی بیوی اور بیٹی کا دھیان رکھ دی تاکہ ڈاکٹر کا احسان اتار سکو جو اس نے احسان کو مفت میں علاج کر کے ہم پر کیا تھا دو سال بعد اس کی بیوی کومی سے باہر آئی اور اس دوران میرا ایک بیٹا ہو چکا تھا اس کے ٹھیک ہونے کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے مگر ہماری ڈاکٹر اور اس کی بیوی سے اچھی خاصی رشتہ داری اور دوستی ہو چکی تھی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ